سوال نمبر تیرہ یہ سوال عزمہ عزیز کی طرف سے ہے جن کا تعلق انڈیا سے ہے ایک بوڑا شخص گردے فیل ہونے کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہے اس کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں اور تمام کی صحت اچھی ہے اور ان تمام بچوں کے بلڈ گروپ بھی باپ کے بلڈ گروپ سے ملتے ہیں لیکن وہ اپنے باپ کو گردہ عطیہ تن نہیں دے رہے کیا ایسا کرنا اولاد کے لیے ٹھیک ہے کیا وہ ایسی صورت میں نافرمان تصور کیے جائیں گے تو گزارش یہ ہے گردہ عطیہ کرنا جید ہے یا نہیں اس مسئلے میں علماء اکرام کے مہوین اختلاف ہے گردہ بیچنا تو جائز نہیں ہے لیکن گردہ عطیہ کرنا توفے میں دینا جبکہ آپ کے دو گردے ہیں دونوں ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ ان میں سے ایک دیتے ہیں تو یہ جائز ہے یہ جائز نہیں اس میں اختلاف ہے اگر آپ کا ایک گردہ کام کر رہا ہے تو آپ وہی گردہ کسی کو عطیہ تن دیتے ہیں بیٹے ہیں یہ تو غلط ہے یہ تو اپنے آپ کو قتل کرنا ہے خودکشی کرنا ہے لیکن اگر دونوں گردے صحیح کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹروں کی رپورٹ یہ ہے کہ آپ اگر ایک گردہ عطیہ کر دیں تو دوسرا گردہ صحیح کام کرتا رہے گا تو کیا یہ ایک گردہ آپ اپنے والد کو اپنی والدہ کو کسی اور کو توفہ میں دے سکتے ہیں کہ نہیں اس میں چونکہ اختلاف ہے اور اختلاف بھی کافی شدید ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچے گنہگار ہوں گے یا نافرمان تصور کیے جائیں گے شیخ ابن باز سعودی عرب کے مفتی آزم یہ ان میں سے ہیں جن کا فتوہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے بچنا چاہیے اور دیگر کئی علمائے اکرام کا فتوہ یہ ہے کہ جب دونوں گردے صحیح کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹروں کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک گردہ نکال لینے کے بعد دوسرا گردہ صحیح کام کرتا رہے گا تو آپ ایک گردہ کسی کو گفت دے سکتے ہیں حدیعہ کر سکتے ہیں تو ان کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے تو بہرحال اس مسئلے میں چونکہ اختلاف ہے کافی شدید اختلاف ہے اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچے نافرمان تصور ہوں گے جب وہ اپنے والد کو گردہ نہیں دیں گے سوال نمبر چودہ یہ نصرین اور ابرار کی طرف سے سوال ہے دن کا تعلق انڈیا سے ہے ہمارے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے اور ہماری مہانہ کمائی میں بچت بھی نہیں ہوتی اور ہندوستان میں کوئی اسلامی غیر سودی بینک بھی نہیں ہے جو ہمیں بغیر سود کے کرزہ دے سکے اب ایسی صورت میں کیا ہم اپنا ذاتی مکان بنانے کے لیے سودی بینکوں سے کرز لے کر اپنا مکان بنا سکتے ہیں یا نہیں سوال نمبر چار کا جواب دیتے ہوئے بتا چکا ہوں کہ سود کا معاملہ نہد خطرناک ہے سود لینا اللہ سے اعلان جنگ کے مترادف ہے اور ایک اور عدیث میں آتا ہے کہ سود لینا ایسے ہے کہ جیسے آپ نے چھتیس مرتبہ زنا کیا ہو بلکہ اس سے شدید اس سے زیادہ سنگین جنم ہے چھتیس مرتبہ زنا ایک مرتبہ اگر زنا کیا جائے تو سدا کیا ہے سوکوڑیں مارے جائیں اگر زنا کرنے والا شادی شدہ نہیں ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنگچار کیا جائے پتھر مار مار کر ہلا کر دیا جائے ایک دفعہ زنا کریں کتنی بڑی سدا ہے اور سود لینا جو ہے تین گرام چاندی آپ سود لیں ایک درم آپ سود لیں جو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے چھتیس مرتبہ زنا کیا ہو بلکہ اس سے زیادہ سنگین جنم ہے اس لیے سود سے بچا جائے سود کی وجہ سے انسان پر لانتیں نازل ہوتی ہیں تو برکتوں سے محلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو خدم کرتے ہیں تو سود کا معاملہ کریں گے آپ کے مال میں برکت نہیں ہوگی آپ نقصانات میں واقع ہو جائیں گے دلی سکون آپ کا چھن جائے گا گھر کا مہور ایسا ہوگا کہ آپ کو وہاں سکون نہیں ملے گا اس لیے سود سے دور رہا جائیں جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کا ذاتی مکان نہیں ہے آپ کراہی پہ رہ سکتے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کہتے ہیں کہ مہانہ کمائی میں بچت بھی نہیں ہوتی تو مجھے یہ بتائیں جب آپ کی مہانہ کمائی میں بچت نہیں ہے تو پھر بینک سے سود پہ کرزہ لے کر آپ کو کرزہ واپس کیسے کریں گے بتائیے مجھے تو جب آپ بینک سے کرزہ سود پہ لے کر کرزہ بھی واپس کر سکتے ہیں آسا آسا اور سود بھی واپس کر سکتے ہیں آسا آسا تو اسی انداز سے آسا آسا پیسے جمع کر کے آپ مکان لے لیں اور مکان اپنا نہ ہونے کی وجہ سے جو عزمیشیں آ رہی ہیں جو پرشانیاں آ رہی ہیں جن مسائب کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان پہ آپ کو جرو سواب دے گا آپ صبر کی جئے اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو مایوس نہیں کیا کرتا بلکہ ان اللہمہ صابرین یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کے پاس کوئی اسلامی بینک نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہاں پہ ایسا اسلامی بینک ہے جو سود کے بغیر کرزہ دیتا ہو عام طور پہ اسلامی ممالک میں جو اسلامی بینک پائے جاتے ہیں وہ نام کے اسلامی ہیں وہ سود کا نام لیے بغیر سود لے رہے ہوتے ہیں انہوں نے اس کے لیے ہیلے تلاس کی ہوتے ہیں تو اس لیے آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہوں آپ دوسرے ان لوگوں کو اپنے سامنے رکھیں جو سود سے بھجتے ہیں پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں پھر بھی سود سے بھجتے ہیں آپ ان کے نقشے قدم پہ چلیں اللہ تعالی انشاءاللہ دنیاوی امور بھی آپ کے آسان کرے گا اور آخر میں بھی اللہ تعالی آپ کو جنت میں آلہ مقام رہت فرمائے گا یہ عزمیشیں یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں جب آپ ان پہ سبر کرتے ہیں آپ رب کے قریب ہو رہے ہیں جنت کے قریب ہو رہے ہیں جنم کی آگ سے دور ہو رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اتنی بڑی قرمانی دیتے ہوئے سود سے بچنے کی قرمانی دیتے ہوئے آپ باقی گناہوں سے بھی بچیں کبیرہ گناہوں سے اور واجبات اور فریض کے عمل کریں انشاءاللہ آپ اللہ کے ولیوں میں شمار